پاکستانی اداکارہ جن کے بھائی افغانستان میں مارے گئے ابرتی ہوئی اداکارہ صرحہ ازگر نے انکشاف کیا کہ ان کے بڑے بھائی امریکی فوج میں تھے جو ایک دہائی قبر افغانستان میں حملے کے دوران مارے گئے تھے صرحہ ازگر نے ایک پوڈکاسٹ میں شریک ہوئی جہاں انہوں نے پہلی بار شعبیز وصوفیات کے علاوہ اپنی ذاتی زندگی اور ہاندان سے متعلق بات بھی کی پروگرام کے دوران اداکارہ نے بتایا کہ ان کے بڑے بھائی کے پیدائش ہی امریکہ میں ہوئی تھی جس وجہ سے وہ امریکی شہری تھے اور انہوں نے امریکی فوج میں اٹھارہ سال نوکری کی انہوں نے بتایا کہ ان کے بھائی کو طویل عرصے تک بہترین سروس کرنے پر امریکی فوج نے ایوارڈ بھی دیا تھا مگر دو ہزار بارہ میں وہ فوج کی جانب سے افغانستان رہے تھے سرخہ حضر کے مطابق ان کے بھائی دو ہزار بارہ میں ایک حملے کے دوران مارے گئے اور بدقسمتی سے انہوں نے بھائی کے نماز جنازہ میں بھی شرکت نہیں کی اداکارہ نے بتایا کہ اس وقت وہ پاکستان میں تھی ان کے بھائی کی میت امریکہ لے جائی گئی اور اس وقت ان کے امتحانات چل رہے تھے ایک سوال کے جواب میں اداکارہ نے بتایا کہ وہ اتنی کمجور ہیں کہ وہ کسی کے جنازے میں شرکت نہیں کر سکتی اور یہ بھی ہے کہ جب ان کا کوئی اپنا انتقال کر جاتا ہے تو چند دن بعد انہیں دھچکا لگتا ہے اور وہ غم میں ڈوب جاتی ہیں سرخہ حضر کے مطابق انہوں نے اس بات کا افسوس رہے گا کہ انہوں نے بھائی کے جنازے میں شرکت نہیں کی ان کا کہنا تھا کہ بھائی کی تدفین کے کچھ ہفتوں بعد وہ امریکہ گئی تھی جہاں جاتے ہی وہ سب سے پہلے ہیوٹسن میں بھائی کی قبر پر گئی تھی پورٹکاسٹ میں انہوں نے شوبیس انڈسٹری پہ بھی بات کی اور کہا کہ انہیں کبھی شوبیس میں کسی طرح کا نامنصب رویہ یا حراسانی کا سامنا نہیں کرنا پڑا انہوں نے اپنے ڈراموں میں سب سے بہترین ڈراما صدقے تمہارے کو قرار دیا اور کہا کہ مسکورہ ڈرامے میں وہ بلال عباس کی بہن بنی تھی اور انہیں لوگ اسی کردار کی ورہ سے جانتے ہیں سرخہ حضر نے مزید بتایا کہ اب شوبیس انڈسٹری میں اداکاراؤں کو کاسٹ کرنے کے طریقے تبدیل ہو چکے ہیں اب ٹیلنٹ کی بجائے سوشل میڈیا پر شہرت کو دے کر اداکاراؤں کو کاسٹ کیا جاتا ہے انہوں نے کہا کہ کسی بھی شخص کی ایک ویڈیو وائرل ہو جائے تو اس ویڈیو کی بنا پر کئی منصوبے میں کاسٹ کیا جائے گا اس کے برعکس باصلہیت افراد کو کاسٹ نہیں کیا جاتا